گھر سجا گھر سجا کر یکا حضرت ایوپن ساری نے داچی والے اموڑ مہارے اللہ ماہ صاحب بیٹھے ہیں وہ عجیب منظر ہونا ہے جو سرکار تشریف لیا ہوں گے نا مدینہ پاک لوگاں نے گھر سجا ہوں گے علماء عزاد بیٹھے ہیں ہر بدا اپنے گھر دے سامنے کھلوتا ہے محبوب خیال کرے جے کسے در دل نہیں توڑنا تنو رحمت اللہ العالمین بنا کے میں گھلے آئے صاحب پھر فرمایا تو اسی فرما دے ہوگے اے مہمانی دا فیصلہ میری ڈاچی نے کرنا ہے یارو میں منظر کشی کر رہا ہوں اے راستہ ہے اے دنوں آشک کھلوتے ہیں دروازے کے سامنے اے دنوں آشک کھلوتے ہیں عابد بھائی جس جس دروازے تو ڈاچی گزر جاندی ہوئے گی مر جاندے ہوں گے آشک لیکن جس دروازے دے جا کے رکھی نا او دا مالک باہر انظار نہیں کر رہا محلوی کوئی نہیں سی سادہ جا مکان سی چیکھو پکار بے گئی ایوب انساری باہر تا نکل آتے صحیح دیکھا کون آئے نے جو تو قسمت جاگ دیئے نا اللہ ایوب انساری کتھیں موجود سن روئی جا رہے سن روئی جا رہے سن مانو کہندے سن اما کتھیں ہو لج پال کتھیں ہو وڈہ سائیں تے میری کی اوقات ہیں لیکن خدا گواہ جدو آکھ چل پوے نا او ہی بنی جاندہ ہے تے جنہ دی بار گاج بیٹھے ہو تو پہلے بنی جاندہ گل بان گئی نا پھر لگ دائے کہ فرید پاک دی روح بھی نال نال چل رہے سی آندھے کل لوگ ذن ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے داریاں کرے ساں سکا لاتے سہی وال کے کرسا دھا کے دی بل بل جے پردے چیرے لکھ لال نیلم پکھرا چیرے ترے مزاج دی گل اونجتے غریبان دل تامیر با 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 سبحان اللہ جو چیز دیسا دیسا لگا جاتے دا کے دی ململ جے پردے چیرے لکھ لال نیلم پکھرا چیرے اونجتا غریبان دل تامیر جو چیز دیسا دیسا رجاتے دی ایک وار لنگ آ اچھا یہ جب سنا میں مانا آگے جہ دوں فرماوے یو بن ساری ہوں ساڑے جاندہ ویلہ آگے کی خیالے پھر چیخہ نہیں نکل گیا سانیاں توڑے آیاں تو میرا گھر ویڑا واس پہ آزی توڑے آیاں تو میرا گھر جس گارجس پہ ریکریم آکا جلوہ گر سن او جلوہ گاہے کائنات بن گیا سی روز فرشتے آکے اس گھر دا تواف کر دے سان سانی جو جلوہ گر سانی جو جلوہ گر فرید پاک اونا دا ذہن پڑیا نا کندھنے زوری جویسو ونجڑنا دے سانی جو جلوہ گردہ سانی جو جلوہ گردہ سانی جو جلوہ گردہ شاہ سب کی بلا توڑی زوگ دی نظر سانی جو جلوہ گردہ لٹک رو جن دلی پر رہے حالا بے جانے را منگل میں نقصہ کشی کر رہا ہوں جدہ سرکار دی ڈاچی بمارا کروانہ ہوئی ہوئی ابو ایوب انساری تاک رہا ہوں گے ڈاچی ہو گئی سانو بسان والے سادن تی کرم فرمان والے کہ کیا دے ہوں گے منگل وے منگل مہارا والا چاہ کدھی دے سے تکڑی دے پھیرا وی پاچا تیرے زیمتہ نہیں تیرے زیمتہ نہیں میں آپ ہڑھے جانے را تو چنگیاں تو چنگا میں سب تو نکاری آوست مارے کول میری ہاتھ ہی دے آخری دو شیر میں نے کوئی مسئلہ نہیں میں نے صبح تک پڑھا چلے گا لیکن میں دیکھ رہا رات بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے اللہ تو نسارا نسلامت رکھے اور دعا کرنا کہ جدوں رات نجا کے لیکن نماز فرض ہے بغیر نماز پڑھے ہیں تو ساہی مل پہن گئے نہیں یہ نماز پڑھ لئی تے باوضو سو گئے تے شاید کسے اکھ دا دیدار اس بارگاہج پہنچ جائے فرید پاک کھلو تے نہیں ہک لکھ دے دی سونا ڈولک دے ساں ہک لکھ دے دی ڈولک دے ساں ہک لکھ دے دی ڈولک دے دی ایک کچھ دوست ایسے ہوں دے نے سانو دوئے لوگ ورغلا لیندے نے انہوں کی بلا کیا ایک ہی گال ہوئی حضور نو ایک لکھ دے سو دو لکھ دے سو اس پک لے لو سمجھ کیے ہویا کی آج لندھائی سوڑا میں رول گئی دو میں موجھے کو آج رول سٹا کوئی درد نظر دا درد نہیں آج زخمے تو پٹیاں کھول سٹا آج چھوڑا حال فقیری کو دل آدے آج کشکول سٹا منہ ہاتھ ارشد کائنات ہوئے تیڑے قدم قدم توں گھول ایک لکھ دے دی دو لکھ دے سان ایک ماری چاہ بول ایک ماری چاہ بول میں ساملا ایک ماری چاہ بول میں ساملا ایک ماری چاہ بول خواست مارڈے کون